بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کو جشن عید ملاد النبی مبارک ہو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جشن عید ملاد النبی میں ریلیاں نکلتی ہیں تو شکیل صاحب اور میرے بیٹے ریلی میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کچھ ویڈیو بنائی تھی جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ہمارے آقا کی جو ملاد ہے اور ہماری آقا کی پیدائش کے دن جو ہم سب جشن عید ملاد النبی مناتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اور وہ ساری درود و سلام کی محفلیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں تو آج میں اور میرا بڑا بیٹا جو ہے حسان وہ ہم لوگ گئے تھے اور ہم لوگوں نے جا کے یہ ویڈیو شوٹ کیا اور یہ دیکھیں یہ ہم لوگ یہاں سے ریلی پہ گئے تھے یہ محفل ہو رہی ہے محفل ہو رہی ہے اور یہ سارے جلوس کراچی کے جتنے بھی جلوس ہیں یہاں پہ آکے اکھٹے ہوتے ہیں ابھی سب آستہ آستہ اکھٹے ہو رہے ہیں اور یہ نمائش چورنگی کے پاس جا کر یہ سارے اکھٹے ہوتے ہیں کراچی کے تمام جلوس نکل کے وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر ایک ساتھ کمبائن ہوتے ہیں تو اس طرح کی محفل ایٹینڈ کرنے کے بعد دل کو بہت سکون ملتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اور ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیدائش پہ ہم مطلب پوری دنیا میں یہ خوشی منائی جاتی ہے بلکہ پوری کائنات کے لئے اللہ تعالی نے رحمت اللہ العالمین بنا کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو یہ تو ہر انسان کو خوشی منانا چاہیے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمان کے لئے نہیں تمام انسانوں کے لئے تمام جہانوں کے لئے رحمت اللہ العالمین بنا کر اللہ نے ان کو بھیجا ہے تو ہمارے لئے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے ہم تمام مسلمانوں کے لئے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہم لوگ جا رہے تھے ریلی میں تو یہ سارے موٹوسائکل والے ہیں کار والے ہیں سب ایک ساتھ مل کے ہم سب ریلی میں جاتے ہیں اور وہاں اکھٹے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ تو ہم نے گھر کو بھی خوبصورت کم کمے سے لائٹنگ کر کے چھوٹا سا سجایا تھا اور چراغہ کیا تھا تاکہ اپنے گھر پہ بھی دور کی بارش ہو جائے اور خوبصورت لگے ویسے تو ہم نے باہر بھی بہت اچھی سجاوٹ کی تھی لیکن اندر سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے اپنے گھر پہ بھی چراغہ کیا تھا اور بس اللہ تعالی ہماری اس خوشیوں کو قبول فرمائے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور جلوس کے ساتھ درود و سلام اور سورہ یاسین اور نماز کا ضرور احتمام کیا کریں یہ بھی بہت ضروری ہے یہ بھی ہمارے آقا کی فرمان ہے کہ نماز وغیرہ اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہم جلوس کا احتمام کریں تو بہت اچھی بات ہے ہمیں اصل میں یہی ہے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے تب ہی ہم صحیح مسلمان ہو سکتے ہیں اور میں نے اپنی دینر کا احتمام بھی ذرا شپیشل کیا تھا آج کے دن کے وجہ سے کہ کچھ اچھی سی فیلنگ آئے ہیں ہمیں عید سے بڑھ کر آج کا دن ہے تو میں نے اپنی طور پر کوشش کی تھی کہ میں کچھ احتمام کروں مٹھا اور بریانی اور انشاءاللہ یہ لبی شری کے جو ریسپی ہے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی اور ویسے تو میں نے بریانی کی ریسپی بھی شیئر کی ہوئی ہے اور شامی کواب کی بھی تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ تینکس فیڈیو پر ملاقات ہوئی ہے اللہ حافظ